موسیقی اورتھو فوسفورک ایسیڈ لاسٹ ٹائم ہم نے آکسی ایسیڈز میں اورتھو فوسفورک ایسیڈ کی پرپریشن ڈسکس کی تھی اورتھو فوسفورک ایسیڈ بیسیکلی کیا چیز تھی ایک فوسفورس ساتھ ایک ڈبل بانڈڈ آکسیجن اور تین سائیڈوں کے ہائیڈر اکسائیڈز کے لکے ہوئے ہوتے ہیں اس میں فوسفورس پلس فائف اکسیڈیشن سٹیٹ شو کر رہا ہوتا ہے اور اس کی پرپریشن کے ہم لوگ نے ملٹیپل میتھڈز دیکھے تھے جس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ فوسفورس پنٹا اکسائیڈ میں وٹر ایڈ کر دو اس طریقے سے آپ ایسری پیو فوریل کر سکتے ہو سیکنڈلی آپ نے دیکھا کہ اگر فوسفورس جو ہے پیو فوسفورس اگر اس کو آپ نائٹرک ایسیڈ کے ساتھ سوری ایچ این او تھری کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسیڈ کے ساتھ ریاک کر دو تو آپ اپٹین کر سکتے ہو تھرڈلی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ ایل فائف جو ہے اس کو آپ وارٹر کے اندر ایڈ کرو تو آپ فوسفورس ایسیڈ ہیل کر سکتے ہو ساتھ میں ایچ سیل پڑیوز ہوتا ہے وہ پھر آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ بون ایش یا کیلشیم فوسفیڈ جو ہوتا ہے سی اے تھری پیو فور ہول ٹوائس پیو فائف یلد ہو جاتا ہے جس کو اگر آپ پیو فائف کو فوسفوری ایسیڈ کے اندر کنورٹ کر سکتا ہو آج جو ہمارا ٹوپک ہے کہ اس کوئنگ تو بی آبود کیمیکل ریاکشن آف آرٹھو فوسفوری ایسیڈ آرٹھو فوسفوری ایسیڈ کے ریاکشن آر ویری سیمپل تو ہم ان کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں آج انیشلی یہ کہ چونکہ ایچ ایسیڈ تو ایچ ایسیڈ reacts with a base to do what to give salt and water ٹھیک ہے جس کو ہم normally neutralization reaction بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ ایچ ایسیڈ is an acid it will react with any type of base to give a salt and a water ایک اور important چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ split کرو you can write it in this way H positive 3 plus phosphatine PO4 negative 3 so اگر H3PO4 as an acid behave کرے گا تو اپنے ان reactions کے اندر H کو donate کرے گا کیونکہ ایسیڈ ہم کس چیز کو کہتے ہیں ایسیڈ کہتے ہیں ایسی compounds کو ہیں جن کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ ایک proton یا H پلس molecules donate کرنے کی تنڈنسی رکھتے ہیں یا ان میں سکتا ہے so H3PO4 اگر H plus الگ کر دے اپنے سے یہ میں نے H3 plus لگ دی ہے sorry یہ ایسی نہیں ہوتا یہ ایسی ہوتا ہے H plus 1 ہی ہوتا ہے تین اس رکھ کے ساتھ فارم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تین proton yield ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ایک phosphate radical yield ہو رہا ہے اب تین acids آئیں گے اور یہ دونوں مل کے تین protons sorry ہم بات کر رہے تھے کہ تین protons اور تین hydroxides مل کے تین water کے molecules بنا دیں گے ٹھیک ہے it makes sense تو ہم اس وجہ سے بولتے ہیں کہ H3PO4 is a tri basic acid ٹھیک ہے میں آپ کو دفعہ یہ concept کلیر کر دیتا ہوں اگر اگر ایک HCL لگ اور آپ اس کو NaOH کے ساتھ ریاکٹ کرو what happens is NaCl بن جاتا ہے اور ساتھ میں H2O بن جاتا ہے very simple اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ ایک acid ہے this is a base this is the corresponding salt and now water is being formed acid HCL still a monobasic acid کیونکہ اگر اگر ایک HCL کے point of view سے بات کرو اگر میں اس کو 1 کر دوں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا this will become half Caos whole میں پوری equation کو ایک طرح سے divide کر رہے ہوں یہاں پہ ہو جائے half molecule of water sorry یہاں پہلے 2 تھا simply one molecule of water and half molecule of CaCl 2 in other words اگر ایک H plus میں یہاں سے لوں تو half times 2 hydroxides یعنی ایک hydroxides تو اگر 1 H plus ہوگا تو اس کے ساتھ ایک H minus ہوگا اس طرح کے reactions میں اس طرح کے acids کو بولتے ہیں they are monobasic acids ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں dibasic acid کی for example you take H2SO4 ٹھیک H2SO4 ایک ایک acid ہے اگر مولیکل 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 اگر ایک مولیکل لوں H2SO4 کا تو اس کو کتنے hydroxides چاہیے ہوتے ہیں اس کو اوپر دو hydroxides چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ایک مولیکل لیا تھا HCL کا تو اس کو دو hydroxides نہیں چاہیے تھے یہاں پہ ہاف آگیا تھا بیچے یعنی اس کو ایک ہی hydroxides چاہیے تھا کیونکہ اس میں تھا ایک ہی H پلس جتنے کسی acid کے اندر H ہوتے ہیں پروٹون ہوتے ہیں H پلس دینے کی تنڈنسی جتنے مولیکل دینے کی تنڈنسی رکھتا ہے اتنا اس کے مولر acid اتنا basic acid ہوتا یا تو وہ monobasic ہوگا یا dibasic ہوگا یا tribasic ہوگا ٹھیک ہے اور H3 PO4 کیونکہ تین H پلس ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی رکھتا ہے we call it tribasic acid similarly ایک چیز یہ کہ H3 PO4 کے structure آپ کو پتا ہے اس سے اگر آپ کو H الگ کرنے پڑ جائیں so it's کمپاریٹیولی ویری دیفیکل کیونکہ اکسیجن اور ہیڈروجن کا it's very strong bond here so since it is difficult to remove these protons we say it is weak acid اگر تو یہ strong acid ہوتا تو یہ بڑے آرام سے یہ سارے ایچ سے الگ ہو جاتے جتنے یہ ایچ کا دوسری چیز کے ساتھ بہن weak ہوتا اتنا acid strong ہوتا اور جتنا یہ bond strong ہوتا ہے اتنا ہی acid weak ہوتا ہے بہن بہن کی جو strength ہے bond strength of H with the corresponding atom it is inversely proportional to the acidity ٹھیک ہے acidity جو ہے وہ inversely proportional bond strength bond strength جب زیادہ ہوتی ہے تو acidity کم ہو جاتی ہے acidity بہت کم ہے so H3 PO4 is weak tri basic acid okay یہ ایک تھوڑا سا introduction میں نے آپ دی دیا now let's quickly go through the reactions H3 PO4 if reacts with sodium hydroside what will happen یہ بہت بچوں اللہ آپ کے پاس reactions آگیا ہیں اب نیٹروجن sorry نیٹروجن گی روم sodium hydroside sodium and phosphate are going to react to make sodium phosphate now what is the reaction of sodium phosphate formula sodium is plus 1 here down plus 1 a phosphate minus 3 and here 3 and NH3 PO4 to balance it out let's put 3 Na's here 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 3 hydroxides and here 3 H alig and 3 molecules water you can see very clearly that 1 H3 PO4 has 3 hydroxides react that why we are calling it a tri basic acid okay let's take another example you take Na H2 PO4 sorry sorry actually now we have this to do that we have seen we are going to see that it actually mechanism follow it okay in detail you know phosphoric acid structure I've been repeating again and again it is this okay this is your phosphoric acid and the sodium hydroxide is something like this it's very simple it's an ionic compound it is NaOH now Na is positively charged hydroxide is negatively charged you know this in the first step what happens is that one NaOH molecules reacts with one molecule of H3 PO4 and such that this OH attacks this proton over here here is partial positive and oxygen partial negative charge this OH is going to attack this proton and a single molecule of water is formed this way and water molecule is O and O now O is attached and negative charge will complete so this O is going to attack this nitrogen and this nitrogen will attach in other words this will become O H here O H is but O H became O Na positive in the next step what happens is that you take this complete thing as a reactant I will be copying this we do it copy this complete thing will act as a reactant and if I add Na OH Na plus OH minus again the same thing is going to happen now this time this Q will attack this oxygen is negative and this hydrogen is positive so this hydroxide is going to attack this one and again one molecule H2O can become and what will happen because O H is completely minus charge and then oxygen is going to attack this Na so your product is going to be something like this a to this side O minus Na positive already here now O minus Na positive now left side O H is in the third step what happens is that you have written here this becomes your reactant I will again copy it over here this becomes your reactant and you put Na positive OH negative again this H is partially positive this O is partially negative this hydroxide is going to attack this proton this with water H2O and 7 this oxygen will attack this Na okay overall your final product let's come to the final product the final product is phosphorus two times oxygen on on side O negative Na positive down O negative Na positive and here O negative Na positive now what is this complete thing let's try to see what is this complete thing this is three Na Na 3 and 7 phosphorus phosphate radical Na 3 PO 4 this central thing P double bounded oxygen O negative O negative O negative this is basically PO negative 3 and what is what is put in 3 sodium in first nitrogen this is sodium okay this is the respective structure of the salt and in 3 intermediate steps you saw that in steps 1 water molecule added and first step so overall this reaction reaction this is exactly this thing 1 H3 PO 4 3 different steps 3 Na O H react and 3 water molecules over all eliminate and Na 3 PO 4 this is your final product so I didn't tell you this simple reaction we have extensively studied have done another property we come on and this is going to be the last property of orthophosphoric acid what happens when we heat H3PO4 okay this you have to try conceptually that you have to try to 1 OH either OH or this is your orthophosphoric acid and you are going to heat it you are going to heat it up to 240 degrees celsius okay this temperature you have to heat it when you heat it what happens is orthophosphoric acid takes this form phosphorus oxygen oxygen phosphorous double bonded oxygen OH OH double bonded oxygen OH and OH now look at this complete structure and look at this one what do you see what do you see in similar in don have what similarity is looking at this think about it this has a whole structure structure and this structure let me tell you what similar one you have to take one one another one and one then do what you have to H and 1 OH and then make them react together to give a water molecule you both have to react to water molecule and what is left behind just put it together this thing now tell me yes actually it is this is written in other words you have two molecules H3PO4 or phosphoric acid and you heat it at a high temperature what happens is that one water molecule which is eliminated minus H2 H2O here this means that you 1 plus H2O and both have to add to reactant also subtract b I'm going to write it here minus H2O and you get this thing this is actually called pyrophosphoric acid this is another example of anoxy acid of phosphorous you previously saw orthophosphoric acid and phosphorous acid and now you are looking at pyrophosphoric acid alright now let's copy this structure this is your pyrophosphoric acid and let's see if it what you going to form this is your pyrophosphoric acid sorry pyrophosphoric acid and if you further heat it up till approximately 320 degrees celsius okay what will happen is that another water molecule will get eliminated another water molecule will get eliminated how this can tell you the whole way first of all you break it the whole structure okay break it you break it from here now remove one OH from one of these structures and one H from one of these structures OH let's say I remove this OH okay and H I remove this edge all right now if I remove these from each other this H and this OH I'll change so H2O will become this H2O which I had eliminated I'll but what will happen in the phosphorous between bonds in the two here 4 bonds here 4 bonds so phosphorous will do what it will make an extra bond with the oxygen so that oxygen and phosphorous both bonds will be and you'll have two molecules become HPO3 single H and three oxygen phosphorous attached here here these are the structures of metafosphoric acid metafosphoric acid which is another oxy acid of phosphorus all right I'll repeat this two molecules we have two to balance balancing we have said conceptually we have to keep orthophosphoric acid you heat it at 240 degrees celsius a molecule of water is eliminated and you get pyrophosphoric acid and then you further heat pyrophosphoric acid at 320 degrees celsius another water molecule is eliminated and you get metafosphoric acid all right this is it for all the types of oxy acids of phosphorus I'll give you a short summary there are four types of oxy acids of phosphorus the first one is phosphorus acid which is 3 sides OH and is okay this is the simplest of all the types after there is phosphoric acid or orthophosphoric acid there is double point extra oxygen and and hydroxides and hydroxides are 3 only are this is orthophosphoric acid this is the next structure is this is of pyrophosphoric acid in which you have phosphorus oxygen phosphorus again each phosphorus with two double bonded with oxygen and two hydroxides instead of three this is pyrophosphoric acid and finally you have metaphosphoric acid where you have phosphorus double bonded oxygen over here double bonded oxygen over here and only single OH in other words if you move from left to right your number of hydroxides per phosphorus decrease and the number of double bonded oxygens increase in the first one which is phosphorus acid you have three hydroxides per phosphorus but no oxygen double bonded with phosphorus in the first structure you have three to where are there one extra oxygen in the second one you have phosphorus attached with 2 OH this is not that oxygen is but phosphorus is single oxygen for double bonded but you have a reduced hydroxide and in the fourth one you further have a reduced hydroxide and you have an extra double bonded oxygen okay just a way to memorize things this is it for all the topics related to group 5 A in the next lecture we are going to start group number 6 A and group 6 A is the comparison between oxygen and and sulfur both of which belong to group 6 A and there are certain differences and certain similarities between these two we'll discuss in the next lecture